دوستو آداب میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر ہوں سراری اردو کے تحت آج ہم پڑھیں گے ایک نئے شاعر کو جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ نے دوستوں میں ضرور شیئر کیے جیگر ہم پڑھ رہے ہیں نیشنل ایوکیشن پالیسی دوزار بیس یونیورسٹی آف جمہو یوجی کا سلیبس اور دوسری یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی یہ سلیبس شامل رہتا ہے آج ہم پڑھیں گے لقنو دبستان کے ایک اہم شاعر خواجہ حیدر علی آدش کو ان کے غزل دیکھئے بڑی مشہور زمانہ غزل ہے تو سو آپ جانتے ہیں کہ لقنوی شاعری میں یا لقنو کی شاعری میں خارجیت کو اہمیت رکھی اور یہ دو جو دبستان ہیں دبستان دلی اور دبستان لقنو اردو عدب میں ایک سنگ ملی کی حیثیت رکھتے ہیں اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی تحریکات آئیں سکولز بنیں لیکن ان دو دبستانوں نے جو اردو عدب کو دیا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی لقنو میں جس نے کسی دبان کو نکھارا گیا وہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا اس کے وغیر اردو نامہ کا مل ہے اور جن شورہ میں جن عدبہ نے اس کام کو انجام دیا ان میں آدش کا بھی ایک نام ہے آدش کی یہ غزل دیکھئے اس کا مطلع ہے یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ام اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے دوستو حسب دستور جیسے میں پوچھتا ہوں کہ اس غزل کے کوافی کون سے استعمال ہوئے ہیں اور اس میں ردیف کیا استعمال ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں مطلع میں غرو برو یہ کافیہ استعمال ہوا ہے غرو برو یہاں غرفتگو یہ جو ہیں کافیہ استعمال ہوئے ہیں اور ترتے ہیں ردیف استعمال ہوئی ہے اور ردیف کے لیے میں ہمیشہ آپ کو یاد لواتا رہتا ہوں کہ وہ الفاظ کا مجموعہ جو کافیہ کے بعد دھورایا جائے کافیہ کے بعد دھورایا جائے اور غزل کے پہلے شیر میں غزل کے پہلے شیر کے بعد یعنی مطلع کے بعد باقی اشار میں پہلے مصرہ میں کافیہ کے غروت نہیں ہوتی ہے عام طور پر اور ہوتا بھی نہیں ہے دوسرے بسنے میں کافیہ کا استعمال ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے اس میں آرزو کا استعمال ہوا ہے اور ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں اس میں جست جو کا استعمال ہوا ہے اس میں رفو کا استعمال ہوا ہے اس میں پھر آرزو کا استعمال ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھئے گا لہو کا استعمال ہوا ہے تو گویا یہ ہیں لہو اب وہ سب واو پہ ختم ہو رہے ہیں اور او کے آواز دے رہے ہیں یہ کوافی استعمال ہو رہے ہیں اور دیکھیں کوافی کے بعد ہم یہاں پر بھی کرتے ہیں یہاں پر بھی کرتے استعمال ہوا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم غزل پڑیں گے آپ کے سامنے اس کو ہم تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے کھام اور بلے بیتاگ افتگو کرتے پیام بھرنا میسر ہوا تقوم ہوا زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے میری طرح سے ماؤ محر بھی ہیں آوارا کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جست جو کرتے ہمیشہ میں نے گریبان کو چاہ چاہ کیا تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے جو دیکھتے تیری زنجیر ظلف کا عالم آسیر ہونے کی آزاد آرزو دھرتے جانے جان ہی آتا تو موت ہی آتی یہاں پر یہ آتے نہیں آتی موت اس حد آتی آئے گا جانے جان ہی آتا تو موت ہی آتی بلو جگر کو کہاں تک لہو کرتے تو دوستو یہ غزل تھی اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا پھر ہم اشاقی تشریف پہ آئیں گے مشکل الفاظ میں آپ دیکھ لیجئے گا اگر ہم یہاں آ جائیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آرزو جس کے معنی ہوتے ہیں خواہش کے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں رو برو استعمال ہوا ہے رو برو کے معنی ہوتے ہیں سامنے کے اس کے بعد استعمال ہوا ہے لفظ بل بلے بیتاب مطلب ہی استعمال ہوا ہے اس میں اضافت ہے یعنی بے چین بل بل پریشان بل بل جو کے بھاگ میں ہوتی ہے اور اکسپ پھول پر فیدہ ہوتی ہے پیام بھر پیام بھر نہیں پیام دینے والا قاصل کوئی میسیج لے کے آنے والا میسر میسر ہوا ملنا مل جانا کوئی چیز دستیاب ہو جانی زبان غیر غیر کی زبان شرع ہوتا ہے وضاحت تفسیح اور آوارہ ہوتا ہے بے گھر سرگردان جو ادھر ادھر گمتا رہتا ہے حبیب دوست کے لئے استعمال ہوتا ہے جستجو لفظ استعمال ہوا ہے تمنا کے لئے خاش کے لئے آرزو جستجو تمنا یہ سب چیزیں برابر ہیں سفید آپ سمجھ سکتے ہیں روشن سفید رنگ سیاہ رنگ کالے میکدہ شراب کا رنگ تلائی تلائی لفظ ہے ہم کہتے ہیں کہ فران نے تلائی تمغہ جیتا ہے سونے کا ساغر بولتے ہیں پیالے کو ابو کھوٹا پیالا ٹورا گریبان تمیز کا گلہ چاپ گھٹا ہوا رفو گار ایک شیر میں استعمال ہوا ہے رفو ہوتا ہے کپڑے جب پھٹ جاتا ہے تو اس کو جو پیون لگاتے ہیں پیون لگانے والا رفو گار اس کو بولتے ہیں اور رفو ہوتا ہے کپڑے کو جو اسیر ہوتا ہے اسیر ہوتا ہے قیدی اور زنجیر ظلف بالوں کی زنجیر بیاز بولتے ہیں کتاب کے لئے اور بیزہ سفیدی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ وہاں سے ہے ستارہ سہری صبح کا ستارہ اقمہ گلو گلے کا بٹن نسبت ہوتا ہے کسی سے تعلق رخی یار ہو گیا محبوب کا چیرہ ہلسپی ہو گیا اور نالہ شب گیر شب ہوتا ہے راد یعنی راد کو اٹھ کے رونہ نالہ شب گیر لفظ استعمال ہوا ہے یہ آپ دیکھیں گے جب آپ مطن پڑھے ہوں گے اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے دراندازی یعنی دخل کرنا دینا غم فراغ فراکتا جدائی جدائی کا غم عدو استعمال ہوا ہے عین عین دالوا دو عدو دشمن کے لئے استعمال ہوتا ہے جانے جان جان سے پیاری عالم ہوا حالت حیفیت برگشتہ تالے بد قسمتی برستے ہوتا ہے برسنے والی آتش آپ کو بولتا ہے یہاں خواجہ حیدر علی کا تخلص جو تھا وہ آتش تھا اب دیکھیں پہلا شیر یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے فم اور بل بلے بیتاب گفتگو کرتے بل بلے بیتاب گفتگو کرتے شیر کی تشریف دیکھیں جی کہ شاعر اس شیر میں یہ کہتا ہے کہ بل بلے بیتاب بل بیتاب ہوتی ہے کس پہ گل پہ اور عاشق کس پہ بیتاب ہوتا ہے کس کیلئے بیتاب ہوتا ہے آپ نے ماشوق کیلئے کہہ کرتا ہے کہ میں تو آپ ماشوق کیلئے بیتاب ہوں اور بل بل جو ہے وہ گل کیلئے بیتاب رہتی ہے ہمیشہ میری یہ خواہش ہے کہ میں کبھی باغ میں جاؤں اور بل بل کے ساتھ مل کے بیٹھوں اور میرا محبوب جو ہے وہ پھول کی ساتھ بیٹھیں اور پھر میں اور بل بل آپس میں باتیں کر رہے ہیں میں اپنے محبوب کی تعریف کروں بل بل اپنے محبوب کی تعریف کرے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کس کا محبوب زیادہ زیادہ حسین ہوگا اب اس شیر میں دیکھیں شاید کی حسد کمال کی جو بیان کی ہے اور یہ لقنوی شاری کا طور امتزاج ہے شاید کہتا ہے کہ میرا پھول محبوب جیسا ہے اور پھر ہم گفتگو کریں اور دیکھیں کس کا محبوب زیادہ اچھا ہے دوسرا شیر دیکھئے پیام بھر پیام بھر نمیسر ہوا تو فوب ہوا زبان غیر سے کیا شر عارضو کرتے پیام بھر کہ کوئی بھی سندشہ کوئی خط کوئی پیغام ہمیں میسر نہ ہو سکا مل نہ سکا تو یہ بات بھی خوب ہوئی کہ بات کوئی کم نہ ہوئی ہم تو عارضو میں تھے کہ ہمیں ہمارے محبوب کا کوئی پیغام مل جائے لیکن وہ پیغام نہیں ملا چلو یہ بھی بہت خوب ہوا پھر زبان غیر سے کیا شر عارضو پڑتے شر عارضو یعنی اپنی عارضو کی اپنی خواہش کی شر اس کی تشریح کہ ہمارے دل میں کیا تھا ہمیں ہمارے محبوب کا پیغام مل جاتا تو تب ہم کوئی اپنی عارضو کی شر بیان کرتے کوئی تفسیر بیان کرتے لیکن ایسے ہم زبان غیر کے ہاتھ سے کیا بات شاعر نے بڑی غیرت کا انصر بیان کیا ہے کہ اگر پیغام مل جاتا ہمیں اپنے محبوب کے پیغام کوئی بات مزید آگے کر سکتے تھے شر دیکھئے جی کہ میری طرح سے ماہ ہو مہر بھی ہیں آوارہ ایک حفیہ اسمال ہوا ہے کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جس جو کرتے ماہ ہو مہر ماہ بولتے ہیں چاند کو مہر بولتے ہیں سورج کو حبیب دوست کے لئے جیسے کے اوپر ہم نے بتایا ہے کسی شاعر کہتا ہے کہ جس طرح وہ خود سرگردن رہتا ہے آوارہ رہتا ہے اور آوارہ اللہ سے اسمال ہوتا ہے جو انسان کو کوئی چکانہ نہ ہو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے شاعر نے یہ پہلو نکالا ہے کہ سورج اور چاند بھی آوارہ ہے کہ کبھی ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ دوب جاتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی شاعر نے جواز پیدا کیا ہے کہ یہ کسی محبوب کی تلاش میں ہیں اور اس شاعر میں شاعر نے چاند اور سورج کو اپنے حالت کا عقاس بنا کر پیش کیا ہے اس شاعر میں شاعر نے دولت کی بے قدری اور میخانی کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں جو کسی محبوب کی جس چو میں آوارہ رہتا ہوں بلکہ جان دو سورج بھی کسی میں آوارہ ہیں ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک چاک کیا تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے رفو کر ہوتا ہے رفو کرنے والا اور رفو ہوتا ہے کسی کا پیوند لگانا شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے گریبان چاک کیا پوری زندگی میرے سے ایک کام ہوتا رہا کہ میں اپنے گریبان کو چاک کرتا رہا اور انسان کی کیفیت بھی یہ ہے سوال آپ کے ذہن میں ضرور آسکتا ہے کہ چاک کیوں کرتا جو نیا طلب علم ہے کہ انسان مختلف قسم کی کیفیات میں ہمیشہ مقید رہتا ہے قید رہتا ہے اور اس میں آکے تنگ بڑھتا رہتا ہے بیچین رہتا ہے پریشان رہتا ہے اور سہارا دینے والے رفوگر وہ سہارا دیتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ زندگی میں رہتا ہے اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے غالب نے کہا کہ قید غیات بند غم یا پھر یہ کہ شمہ رنگ جلتی ہے سہر ہونے تک تو گئے انسان کی زندگی جب تک رفوگر اس کو رکھتے رہیں گے اور دکھ انسان کے ساتھ جڑے رہیں گے جس لکھ سے سپڑا پھار دیا جاتا ہے اور اس کو رفوگر کی جاتی ہے اس کی مرحمد کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہی اس کے بعد دیکھئے جی کہ جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا علم اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے یہاں آرزو کافی اثمار ہوا ہے لیکن لفظ کمال یہاں دو جو لائے ہیں آزاد اور اسیر یہ دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہے اشائر کہتا ہے کہ اگر تیری زنجیر زلف تیری زلف کی زنجیر جس پہ عاشق فیدہ ہو جاتے ہیں اس کی قیفیت کو دیکھ لیتے اس کے عالم کو دیکھ لیتے جو آزاد بھی ہیں وہ بھی قید ہونے کی خواہش کرتے قید ہونے کی آرزو کرتے زنجیر لفظ لاکر اور پھر قید کو لانا یہ کمال ہے جو لکھنوی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جس کی مثال ہیں بہت کم ملیں گی اگر ملیں گی کہیں تو وہ ناجواب ہیں اسی جب قید ہونے کی بات کریں جو آزاد ہیں جب قید ہونے کی بات کریں گے تو اس کے لئے زنجیر چاہیے اور یہاں پر شاعر نے زنجیر جو ہے وہ محبوب کی ظلف کو بتایا ہے اور یہ اس نے بہترین لچ پیدا کیا ہے یہ کابیسی نہیں بے وجہ نسبت رخیار یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ روح کرتے یہ بھی کمال کا پہلو نکالا ہے آپ دیکھیں کہ لکھنوی شاعری میں خارجی تھی اس میں سے بھی قبلہ روح کرتے جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کو قبلہ روح کر دفن کیا جاتا ہے شاعر کہتا کہ یوں ہی کابیسی بج رخ یار کہ کابیسی جو ہم یار اپنے محبوب کے رخ سے چیرے کے ساتھ نصبے دیتے ہیں وہ کوئی یوں ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس وجہ سے مردے کو قبلہ روح کرتے ہیں چونکہ یار کا رخ ملتا ہے دیکھئے اس میں کابیسی مناسبے سے اگر ہم تفسیر میں جائیں تو قابیسی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی ڈائریکشن ہے جہاں پہ سب اس طرف مر کر عبادت کرتے ہیں اس لئے ڈائریکشن میں عبادت کرتے ہیں وہ بہت موتبر ہے اور سب اس کے دیوانے ہیں اس حوالے سے آپ دیکھئے کہ یہ ایسا شیر بنتا ہے اس کے بعد چلی آگے آپ سکھات نالہ شبگیر کو دراندازی غم فیراغ کا اس چہ کو عدو کرتے اس کے میں نے آپ کو تفسیر بتا دی تھی اگر نالہ شبگیر رات کے نالہ اگر ہمیں سکھانے کوئی سکھاتا کہ رات کے آخری پیر کے رونے کو اندر داخل ہونے کا طریقہ سکھاتا وہ جدائی کے غم کو آسمان کا دشمن بنا دیتا ہے اس شیئر میں شیدت غم کو آسمان تک پہنچانے کا ذکر کیا ہے کہ نالہ شبگیر کو اگر دراندازی ہوتی کہاں تک آسمان تک پہنچنے کی تو غم فیراغ کا اس چہ کو عدو کرتے اس چہ یعنی آسمان یعنی فطرت یعنی قدرت وہ ہمارے اس غم فیراغ یعنی جدائی کے غم کا دشمن ہو جاتا دشمن ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارا غم ختم ہو جاتا لیکن وہ بات ہو نہ سکی اگلا دیکھئے جی وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے شاعر کہتا وہ جان جان یعنی میرا محبوب اگر نہیں آتا میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی ویسال یار ہوتا وہ ہم یار کی آنے کا انتظار ہو رہا ہے اور غالب نے کہا ہے کہ اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو بہتر تھی کہ موت ہی آجاتی کیونکہ بار بار ہم اپنے دل کا لہو جگر کا لہو نہیں کر سکتے خون نہیں کر سکتے کیونکہ محبوب کے انتظار میں محبوب کے فیراق میں بار بار ہمیں غم سے نہ پڑت رہے دیکھئے مقت نپوچ عالم برگشتہ تالے آتش برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے برگشتہ تالے یعنی اپنی بد قسمتی تالے یعنی قسم آتش خود سے مہاتب وہ کہتے ہیں کہ اس فالد کو مت پوچھئے جہاں پر انسان کی قسمت فراب ہوتی ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا اگر آگ برس رہی ہو اگر باران کی سائش کی جائے اس کے بدلے میں آگ برس جاتی ہے تو یہ تھی خواجہ حیدر علی آتش کی ایک غزل اس غزل میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس پر بھی آپ دیکھ لیں گا تشبیعات کا بڑا خوبصور اسمال ہے جیسے محبوب کے چرک کعبی سے تشبیع دی ہوئی ہے گردن کو صبح کے ستارے سے تشبیع دی ہوئی ہے یہ اس میں آپ دیکھیں گے اس تارے کے طور پر ظلفوں کو زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ اس تارہ کیا گیا ہے ریایت لفظی میں بھی آپ دے سکتے ہیں ہم آہنگی کو مدنظر رکھتے ہوئے الفاظ کی شارج کو خوبصور انداز میں پیش کیا ہے اس رفظل میں محقات کمال کی ہے اس میں لے کمال کی ہے اس غزل میں ملے گی لفظوں کی تقرار سے بڑا حسن پیدا کیا ہے حالان تقرار بعض اوقات جو ہے وہ عیب بن جاتی ہے ہمیشہ اور ہم کے الفاظ کی تقرار اشار کو موسیقیت فرام کرتی ہے دوستو یہ تھی ایک خاجہ ہیدرل یا آتش کی غزل اس میں اپنے رائے سے بھی مجھے آپ ضرور آگا کرتے رہے گا کم سے کم اپنے ایک دوست کو شیئر کر دیجئے گا جلد آپ کے لئے اور ویڈیو لے گیا سکوں جہاں جہاں آپ کو ویڈیو چاہیے سیشنگ چاہیے آپ چیٹ باکس میں ضرور لکھے گا اس غزل کے کواف ہی ایک بات دور چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا خدا حافظ